موسیقی اسلام علیکم سٹوڈنٹس اب تک کے سیشنز میں ہم نے سوشل انٹرپنیور کون ہوتا ہے اس کے کیا جنرل کریکٹرسٹکس ہیں اور ان خصوصیات کی بنا پر کتنی مختلف ٹائپس کے انٹرپنیور ہوتے ہیں اس بارے میں بات کی ان مختلف انٹرپنیور کی کیا کمپٹنسیز ہوتی ہیں اس سیشن میں ہم اس بارے میں بات کریں گے کوئی بھی شخص ایک امدہ ویجن رکھ سکتا ہے اس کا کوئی سوشل کاؤز ہو سکتا ہے اس کے لیے وہ کمٹمنٹ رکھتا ہے اور اس کے لیے وہ کچھ کرنا چاہتا ہے کسی سماجی مسئلے کو حل کرنا چاہتا ہے لیکن یہ کافی نہیں ہے To be effective, they need some competencies Competencies means skills and knowledge کسی کام کو کرنے کا طریقہ یعنی skills اور اس کو effectively کس طرح implement کرنا ہے یعنی کہ knowledge دو طرح کی کمپٹنسیز جو ہیں وہ سوشل انٹرپنیورز کو چاہیے ہوتی ہیں اس سیشن میں ہم transformational competencies کے بارے میں بات کریں گے Transformational competencies جیسے کہ آپ کو term سے اندازہ ہوگا اس قسم کی skills اور knowledge ہیں جو پورا ایک personality کو اور اس کے کام کرنے کے طریقہ کار کو اندر باہر سے change کر دیتی ہیں ایک سے دوسرے میں transform کر دیتی ہیں Transformational competencies میں سب سے پہلے ایک ویژن آتا ہے سوشل انٹرپنیورز کا ویژن ہوتا ہے اور وہ صرف اس کو اپنے پاس نہیں رکھتا بلکہ اسے دوسروں سے شیئر کرتا ہے لوگوں کو انسپائر کرتا ہے کہ وہ اس ویژن کو ایڈاپٹ کریں اس کا ساتھ دیں اس کو اچیف کرنے کے لیے اس کے ساتھ مل کر کام کر سکیں اس کے پاس ایک موٹیویشنل پاور ہوتی ہے جس کے ذریعے سے وہ اپنا ویژن لوگوں سے شیئر کر کے ان کو اپنے ساتھ لے کر چلنے پر امادہ کرتا ہے اس میں ایک element جو ہے وہ volunteerism کا ہوتا ہے افکورس لوگ جو ہیں وہ willing ہوں گے تو وہ اس کے ساتھ چلیں گے لیکن سوشل انٹرپنیور کے پارٹ پر ایک سکل ہوتی ہے کہ وہ کتنی خوبصورتی سے کتنا ریالسٹیکلی اور کتنا انسپائرنگ لی لوگوں کو اس کام پر امادہ کر سکے اس vision کو adopt کروا سکے دوسرے نمبر پر جو competency اس کو چاہیے ہوتی ہے transformational اس کو inter-personal competency آپ کہہ سکتے ہیں inter-personal communication کیونکہ social entrepreneurs بسیکلی لوگوں کے ساتھ کام کرتے ہیں لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے کام کرتے ہیں تو communication بہت اہم ہے لوگوں سے ملنا جلنا ان سے بات چیت کرنا اور اس میں verbal اور non-verbal دونوں طرح کی communication آ جاتی ہے verbal communication ظاہر ہے آپ کیسے بات کرتے ہیں آپ اپنا message کیسے دیتے ہیں آپ problem کا analysis کیسے کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ non-verbal communication بہت important ہے لوگوں کے gestures ان کے خاموش جو responses ہوتے ہیں لوگ accept کر رہے ہیں لوگ inspire ہو رہے ہیں یا لوگ agitated feel کرتے ہیں یا لوگ جو ہیں وہ pessimist ہیں وہ ناؤمید ہیں وہ آپ کی بات پر یقین نہیں کر رہے تو یہ جو communication skills ہیں interpersonal یہ social entrepreneur کے کام کو transform کر سکتی ہیں تیسرے نمبر پر social entrepreneur کو جو competencies کا سٹ چاہیے اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ it's more than interpersonal skills یہ emotional intelligence cultural sensitivity اور اس قسم کی چیزیں ہیں جن سے entrepreneurs لوگوں کے ساتھ connect کرتے ہیں for example ہم اکثر اخوت کی بات کرتے ہیں اگر اخوت کا ایک volunteer worker جو ہے mail worker وہ محلے میں کسی میں جاتا ہے خواتین سے micro finance کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہے تو اس کو ہمارے culture کی sensitivities کا پتہ ہونا چاہیے خواتین سے کس طرح بات کرتے ہیں کس وقت وہ ان کے پاس time ہوتا ہے بات کرنے کے لیے جو خواتین پردہ observe کرتی ہیں ان سے کس طرح کا فاصلہ maintain کرنا ہے message کس طرح ان کو دینا ہے کس قسم کی زبان استعمال کرنی ہے اور لوگوں کے reaction زردگرد خواتین کی جو families ہیں محلے کے لوگ ہیں وہ آپ کو watch کر رہے ہیں یہ cultural sensitivities ہیں جو social entrepreneur کو جن کی سمجھ ہونی چاہیے اس میں یہ competency ہونی چاہیے کہ وہ ان کو لے کے چل سکے last but not the least جو social entrepreneurs ہوتے ہیں وہ generative learners ہوتے ہیں by generative learners what do I mean generative learners وہ لوگ ہیں جو continuously نئی skills نئی information سیکھ کرتے ہیں وہ ہمیشہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں انہیں کچھ نئی چیز ملے جس کو وہ سیکھ سکیں اور نہ صرف سیکھ سکیں بلکہ اس کو اپنے کام میں implement کر سکیں اور جب وہ خود اس کو implement کر کے دیکھ لیں تو پھر وہ اپنے colleagues اپنی team اپنے ساتھیوں کو اور جن لوگوں کے ساتھ وہ کام کر رہے ہیں ان کو بھی share کر سکے تاکہ ایک طرح سے learning کا process جو ہے وہ generate ہوتا رہے آگے چلتا رہے یہ وہ چار competencies ہیں جو social entrepreneur کے کام کو transform کر دیتی ہیں ان competencies کو implement کرنے کے لیے جو associated skills ہیں وہ critical thinking envisioning inspiring motivating لوگوں کو اس میں empower کرنا اور generative learning یہ وہ skills ہیں جو ان competencies کے ساتھ associated ہیں in short transformational competencies وہ skills وہ competencies ہیں جو social entrepreneur کو کسی اور entrepreneur جیسے business entrepreneur یا کسی عام آدمی سے stand apart کرتی ہیں اس کو ممتاز بناتی ہیں جن کے ذریعے سے وہ اپنے vision اپنی commitment کو effectively implement کر سکتا ہے شکریہ موسیقی 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 موسیقی